موسیقی لانگ ماس کی تیاریاں عمران خان نے پرشابر میں کارکنو سے حلف لیا وزیراعلا ہاؤس میں تقریب محل اپنامہ صاحب گورنر شاہ فرمان نے پڑھا وزیراعلا محمود خان موجود تھے چیمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا آج شٹرننگ پوائنٹ ہے قوم کو اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہوگا کسی وقت بھی حقیقی آزادی جمہوری مارچ کی کال دے سکتے ہیں حکمرانوں نے مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے نیپ پر اپنا آدمی بٹھا دیا چوری کے کیسز ماف ہو رہے ہیں جو قوم کے ساتھ مزاق ہے حکمران انہیں نا اہل کرنا اور جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ نے کونسا کام کیا کہ آپ کے اسی لاکھ سے نوے کوڑ پر اساسے چڑھے گئے جیسے اسے سوال پوچھا وہ جہاز پر چڑھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا اب وہ اس کو واپس لے آئے ہیں اب نواز شریف واپس آئے گا اپنا انہوں نے الیکشن کمیشن میں بٹھایا ہوا ہے ان کے گھر کا نوکر ہے اب ان کی کوشش یہ ہے تحریک انصاف کے خلاف کیسز کریں عمران خان کو کسی طرح ڈسکولیفائی کریں یا کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں ران اصناولہ کہتے ہیں کہ فتنہ گروپ عمران کے دھرنے کو سنبھالنے کی تیاری پوری ہے اسلام آباد پر چڑھائی جاتے ہیں دھرنے کا تسلیبہ شلاش کیا جائے گا دھرنے پر آرٹیکل 245 کے تحت سیکیورٹی فورسز کو استعمال کریں گے وزیر داخلہ کی زیر سدارت وزارت داخلہ میں اجلاس پیچھ آئے کے ممکنہ لانگ مارچ کو اسلام آباد داخلے سے روکنے کا فیصلہ اسلام آباد پولیس سندھ پولیس رینجورس ایف سی کی تیس ہزار نفری تائینات ہوگی ریڈ زون کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کی جائے گی اس کے سارے جرائم سنگین ہیں یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہیں توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہیں توہین والا جرم بھی سنگین ہیں لیکن سب کیسز کا باپ فورن فنڈنگ ہے میری جدو جہدی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس باؤ پکتی ہے مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پر ریلیف مل ہے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا مریم نواز نے عمران خان کو ٹرپل ایف پورن فنڈڈ فتنہ کا لقب دے دیا لیول پلائنگ فیل کے لیے سزا بھی ضروری قرار دی نولی کی نائب صدر کہتی ہیں ان کی جدو جہد عمران خان کو سزا دلانے کے لیے ہے اس نے چار سال میں معیشرت کو تباہ دوست ملکوں کو ناراض کیا اسلام آباد کی طرف جتھے لے کر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عمران خان خیبہ پختنخہ کے فنڈز بھی کھا گیا بچنے کے لیے ڈرامے کر رہا ہے ایوان صدر میں چھپ کر ملاقاتیں کی اینارو مانگا نہیں ملا تو جلسوں میں بتتمیزی شروع کر دی پی ایم ہاؤس کی آڈیو لیک سائبر سیکیورٹی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا ازلاس آج ہوگا حکومت نے سائبر سیکیورٹی تحقیقات کے متعلق بانہ رکنی کمیٹی بنائی وزیر داخلہ سربراہ مقرر کمیٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسر بھی شامل کمیٹی تحقیقات اور سفارشات مرتب کر کے وزیراعظم کو رپورٹ دے کی ایف آئی اے سائبر کرائم کی بڑی کاروائی ہیلیکاپٹر حادثے پر منفی مہم چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شہدہ افراد گرفتار کر لیے ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے ملزموں کا تعلق کراچی اور لاہور سے ہے نفرت انگیز مہم چلانے والوں کے خلاف پندرہ سے زائد مقدمات دھرش کیے گئے چالیس ملزموں کے خلاف ابھی تک تحقیقات جاری ہیں وزیراعظم شہبان شریف کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی مایوسی بھڑ گئی وہ مسلح فاس کے خلاف مہم چلا کر اپنی حمایت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں قومی ادارے کو کمزور کرنے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا شہبان شریف نے غیر ملک ادارے کو انٹرویو میں مزید کہا کہ عمران نے پہلی معیشت اور خارجہ پالیسی تباہ کی اب زہر گھول رہے ہیں اس نے جھوٹ بول کر ملکی ساکھ اور امریکہ سے تعلقات کو نقصان پہنچایا عمران دور میں مداثر ہونے والے پاک چین تعلقات بحال کریں گے چیف جسس نے تاہیات ناحلی کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کو ظالمانہ قانون قرار دے دیا چیف جسٹس عمر اطا بندیال کے فیصل بارڈا کی تاہیات ناحلی کے خلاف درخواست پر رماز کہا الیکشن کمیشن کے تاہیات ناحلی کے حکم کو قالدم قرار دے بھی دیں تو حقائق وہی رہیں گے موجودہ کیس کو محتاط ہو کر تفصیل سے سنیں گے سوال یہ ہے الیکشن کمیشن تاہیات ناحلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں سپریم کورٹ میں مزید سامات 6 اکتوبر کو ہوگی پیچھے ایران روما فواد چودری کہتے ہیں کہ تاہیات ناحلی کا قانون درست نہیں جب نئی پارلیمنٹ آئی گی تو اس پر قانون سازی ہوگی آئین میں عدلیہ سے متعلق بھی اسلحہات ہونی چاہی ہیں بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس سمیت تمام معاملات پر قانون سازی کی ضرورت ہے مزید کہا کہ مریم نواز نے طویل پریس کانفرنس کی مگر اصل بات نہیں کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور عربوں کی جائدادیں اگر ان کی نہیں تو کس کی ہیں مریم نواز اس مرکزی نکتے پر خاموش ہیں حکومت سندھ کی کراچے میں بلدیاتی انتخابات کل تبا کی ترخواست مسترد کراچے جرویزن میں بلدیاتی الیکشن 23 اکٹوبر ہی کو ہوں گے سمائی حکومت کراچے جرویزن میں پولیس کی تیاناتی کو یقینی بنائے سندھ حکومت نے سلاف کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات تین ماہ کے لئے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سولہ اکٹوبر کو بارہ حلقوں میں زمنی انتخابات کے لئے تیاریاں بھی مکمل کرنے ہیں متحدہ عرب امارات سے آئے مولجین نے آصف زرداری کا معاینہ کیا عملے نے سابق صدر کے میریکل ٹیس تسلی بخش قرار دے دیئے پاکستانی ڈاکٹرز کے پینل نے بھی یو اے ای کی ٹیم کو آصف زرداری کی صحت سے متعلق آگاہ کیا معاینہ مکمل کر کے یو اے ای کی ٹیم واپس سلی گئی صوبائی وزیر سعیدگری نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا آصف زرداری بیرون ملک نہیں جا رہے نون لیک کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنا پاسپورٹ واپس لینے عدالت نے گزشتہ روز مریم نواز کو پاسپورٹ واپسی کا حکم دیا تھا مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے واپسی پر دال چاول بھی کھائے نون لیک کی نائب صدر کہتی ہے کہ نواز شریف سے ملاقات کے لئے بیتاب ہیں ایک عرصہ ہوا کہ والد اور بھائیوں سے ملاقات نہیں ہوئی جلد بیرون ملک روانہ ہو رہی ہوں لیاری سے منتخب ایم این اے عبدالشکور شاد کی قومی اسمبلی میں واپسی پی ٹی آئی کے منتخب روکن عبدالشکور شاد قومی اسمبلی کے آئندہ ان جلاس میں شریفوں کے عبدالشکور شاد نے اسمبلی رکمیت سے اپنے اسلیفے کی تصدیق نہیں کی تھی عبدالشکور شاد کو قومی اسمبلی کی تین قائمہ کمیٹیوں میں شامل کر لگا گیا سن بھر میں ڈینگی اور ملیریا کیسز مسلسل بھننے لگے کراچی میں چوبیس گھنٹے میں تین سو اٹیس افرات میں ڈینگی بخار اور دوسر چونسٹ میں ملیریا کی تصدیق ہو گئی شہر اقائد میں روامہ نو سو اٹھاسی اور روانسال گیارہ ہزار ایک سو بھی آلیس افرات میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی اٹھتیس افرات جان کی بازی ہار گئے انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپیہ پینسٹ پیسے مزید سستا دو سو ستائیس روپیہ انتیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ڈیرڈ روپیہ کمی دو سو اٹھائیس روپیہ پچاس پیسے کا ہو گیا اساق دار کے وزیر خزانہ بننے کے بعد سے اب تک ڈالر پندرہ روپیہ تک سستا ہو چکا سٹاک مارکیٹ میں بھی مصمت روچان انڈیکس ایک سو اٹھائیس پوائنٹس بڑھ کر اکتالیس ازاد تین سو پانچ پر بند وفاقی حکومت نے مطالبات مان لیے کسان احتیاط کا اسلام آباد میں دھرنا ختم وزیر داخلہ رانس ناولہ نے جنہ ایوینیو پر دھرنی میں آ کر مطالبات کی منظوری کے اعلان کیا کہا کہ کسانوں کا بجلی بلو کی ادائیگیوں کسٹوں میں کرنے کا مطالبہ منظور کرنیا وزیر آزم نے بلو میں دسیق کا جو اعلان کیا تھا اس پر عمل ہوگا وزیر آزم دس دن میں جامع کسان پاکش کا اعلان بھی کریں گے لاہور اور راولپنڈی سے چلنے والی دو نئی ٹوینے خسارے کے باعث بند ریلوے انتظامیہ کے مطابق دونوں ریل کارز آج پانچ اکتوبر سے منصور ہو جائیں گی دوسری جانب وزیر ریلوے خیجہ ساد رفیق کا ریلوے آرازی کو کمرشلائز کرنے کا مطالبہ عدالت میں نظر سانی اپیل دائر کرنے کا بتا دیا پولے ریلوے کو ڈالر اور آئل کی قیمتیں بڑھنے اور سلاب سے بے حد نقصان ہو چکا خسارہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے بیڑے میں شامل نئے تیارے اے تھری ٹوینٹی آپریشنل ہو گئے نیا تیارہ پی کے تھری سکس نائن کے نام سے اسلام آباد سے کارازی کے لیے ایک سو چھاسٹ مسافروں کو لے کر روانہ ہوا چدید کیون سے راستہ تیارہ چھ سال کے لیے ڈرائی لیس پر حاصل کیا گیا رب الاول کے پرنور کھڑیاں ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں ملپر میں امارتوں پر چراغات سچنے لگے محلے اور گلیاں شہر شہر ملاد کی محافل مساجد کو بھی برکی کمکموں سے سجا دیا گیا اوپیک پلس اجلاس سے قبل خاندیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کر اجھان امریکی ڈوٹی آئی آئی آئل کی قیمت 86.5 ڈالر فی بیرل ہو گئی برطانوی برینٹ آئل کی 91.75 ڈالر فی بیرل میں فروق تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم کا اجلاس کرونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے بودھ کو آسٹریہ کے شہر بیانہ میں اجلاس میں تنظیم تیل کی پیداوار کم کرنے پر غور کرے گی شاہین کیویز کے دیس بہنچ گئے پاکستانی ٹیم کرائیسٹرٹ میں سہم ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلے گی پاکستان کا پہلا میچ 7 اکتوبر کو بنگلہ دیش کا خلاف ہوگا پاکستانی سکاؤٹ ایک روزہ آرام کے بعد آج ٹوئننگ کا آغاز کرے گا سہم ملکی سیریز کے بعد پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے آسٹریہ روانہ ہو گئی اور آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا پاکستان کے علیم ڈار اور احسن رزا امپائر سپیرل میں شامل علیم ڈار اپنا ساتھوں ورلڈ کپ سپروائز کریں گے پہلے مرلے میں فرسٹ راؤنڈ اور سپر بارہ مرلے کے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا سمی فائنلز اور فائنلز کے لئے آفیشلز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا